سفیر پاکستان سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہیے کیسے مزاج ہیں ناظرین سفیر پاکستان میں آپ نے مختلف پروگرام دیکھے ہوں گے مختلف لوگوں کے انٹریوز دیکھے ہوں گے سوشل راؤنڈ اپ لیکن آج میں ایک بہتی اہم ترین پروجیکٹ پہ آیا ہوں اور ایک بہتی نوبل کاز ہے اور ایک بہتی اہم فریضہ ہے اور میرے فرد میں بھی شامل ہے کہ میں ایسے پروجیکٹ کو ہلک بڑھوں جس سے اسلام کا بھول والا ہو اور اسلام پھیلے اسلام کی روشنی پھیلے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہو سکیں جو مشلے راہ بنیں ناظرین یوں تو امریکہ میں نہایتی خطرت ماسک پھیلی پڑی ہے ہر شہر میں ہر سٹی میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے مطوالوں نے دین کے مطوالوں نے ڈیڈیکیشن سے محبت سے عقیدت سے ان مسجد کی تعمیر کی ان میں سکول بنائے تاکہ بچے تعلیم حاطل کر کے اسلام کی تعلیم سے آشنا ہو سکیں اور یہ ایک بہت بڑا کاننام ہے جو لوگ بھی جس سٹی میں یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے گا اس کا سلام ملے گا ان کو یہاں بھی اور اس دنیا میں بھی لاس ویگس نیوارڈا سب کا جانا ہے پہچانا سنسٹی روشنیوں کا شہر جگمگاتی جھل ملاتی روشنیوں کا شہر جہاں گناہ پلتے ہیں گناہ اُبھرتے ہیں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور یہ ایک اٹریکشن ہے یہ ایک سیارو تفریقی جگہ ہے لیکن یہ دنیا کے ستے بڑا جوہ خانہ بھی ہے جہاں پہ لوگ اپنے سب کچھ ہار جاتے ہیں ناظرین وہاں پہ کچھ لوگوں نے متاجدیں تعمیر کی اسکول تعمیر کیے لیکن اب ایک اور اسلامیک انفارمیشن سینٹر مجید النور کے نام سے اُبھار رہا ہے جو کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ نہائیتی موجود اور نہائیتی مین ٹارگیٹ پہ مجید یہ بن رہی ہے ائرپورٹ سے بلکل قریب ائرپورٹ کے سامنے ٹرمینل تھری کے بلکل سامنے اگر آپ پلین سے لینڈ کریں تو آپ مسجد کا گمبت دے سکتے ہیں میں سلام کرتا ہوں جناب ڈاکٹر خالق بیک کو جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا لوگوں کو جمع کیا اس کی محبتیں جمع کی اس کا خلول جمع کیا اور اس مسجد کا آغاز کیا یہ مسجد تعمیر کی طرف گامزن ہے اس کے روڈ بن چکے ہیں اس کے پارکنگ لارڈ بن چکی ہے اور باقی کام باقی ہے یہ انہوں نے تقریباً ہاف آف در پرائز لینڈ کی پیئر کر دی ہے اور ہاف پرائز کر دے ہتنا بیلیوی ہے ان کو دو ملین ڈالر کے ضرورت ہے تاکہ مسجد مکہ مل طور پر تعمیر ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے تعاون سے آپ کے ڈونیشن سے آپ کے مدد سے آپ کے فراغ دلی سے یہ مسجد تعمیر ہو سکتی ہے اور سن سٹی گناہوں کی یہ سٹی میں ایک علم کا نور ایک اسلام کا نور پھیل سکتا ہے جہاں مختلف لائٹس ہیں جھل ملاتی لائٹس ہیں وہاں پہ جب اسلام کا نور پھیلے گا اسلام کا اجالہ ہوگا آپ کے ایک تقویت ملے گی آپ کو دل کو سکون ملے گا کیونکہ اسلام کے انفارمیشن سینٹر کا بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نو مسلم لوگوں کو دعوت دیں اسلام کی اور اسلام کے بارے میں آگے ہی دیں کہ اسلام ہے کیا اسلام کیا درد دیتا ہے پھر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک مشلح راہ ہوگا پھر وہاں وہ لوگ جو دور دراز سے لازم وقت میں تفریقی لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں ان کو ایک مسجد ملے گی ان کو ایک اسلامی انفارمیشن سینٹر ملے گا جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اس سے اسلام کے مذہب سے آشنا ہو سکیں گے بیسا مجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالق بیک کا یہ پراجیکٹ کافی اہم ہے اور کافی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ لازم وقت میں انفارمیشن سینٹر کا بنانا ایک بہت اہم ترین کام ہے میں سمجھتا ہوں اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آج جو لوگ یہ میرا پرگام دیکھ رہے ہیں خصوصا میرے وہ آرڈین جو بڑی عقیدت رکھتے ہیں سفیرہ پاکزان سے آپ اس پراجیکٹ رہے ہیں دامے دارمے سوکھنے آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں ڈونیشن دیں ان کو کریڈٹ کارٹ سے دے سکتے ہیں چیک سے دے سکتے ہیں جیسے بھی چائنٹ کی مدد کریں تاکہ یہ مسجد تعمیر ہو سکے اور آپ جنہ میں اپنی جگہ بنائیے یہ کار خیر کا کام ہے یہ دلوں کی بات ہے ہر آدمی نے جب جانا ہے دنیا سے تو he's going to have no pockets he's going to leave from this world with empty pockets so you have to come and support this project so ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج اس پروگرام کی چھل کیا اور دیکھتے ہیں کہ جناب طالب منظر کیا بچیت کرتے ہیں خالق بیگ کیا بچیت کرتے ہیں اور دوسرے مقررین آپ سے کیا بچیت کرتے ہیں تو stay tuned with سفیر پاکستان اور this special broadcast ادیم الشان مرجد النور اور اسلامی انفارمیشن سینٹر لاس ویگس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے روشنیوں کے اس شہر میں اسلام کا اجالہ آگے بڑھئے اپنے اتیاد سے اس کار خیر میں ہی سا لیجے اسلام علیکم بہترینی ورشکا ہے کہ اس کے لیے کیونکہ یہاں پھر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ چخصے شرے ساتھ کس کامی طورا کامی طورا میرے اسے جوہر خالق بیگ ایلیو مس 우리는 نوازفغس نوازد آنٹر نوازد ایم اپنیزشن اگر وینام آنٹر ٱھولا اللہ سبحانہ وتعالی بہترینی جب سعود در ایسلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم پارچھےہ جات و الدنگرنگ اور پارچھے ہوئی جانب سوچے علیہ وسلم nearود علیہ وسلم علیہ وسلم تنگرنگ تنگرنگرنگ رہے میں نے ملکہ اور مغلب مجھے-ہے لئے ہمے دائمے Cause of the needs we moved the facility in 2004 and now we are at a point where we need a much bigger facility and we need to establish a landmark in the Sin City where there are lots of lights of the Sin, of the gambling and the entertainment center of the world we want to provide a Islamic Information Center which will be a light for the حقا ہے oldu decided to establish a centre which is for the information as a dawah to the muslims as well as for the non-muslims we also want to build a masjid which will be called masjid al- nur and we want to establish a junior scholar program for the muslim children of las vegas اور جمعا شروع کرنے والمسلم کے لئے مغلقا ہے اسلام سے پڑھنے والمسلم نے اجمالا خاص بھی جمعا ہے لیکن اجمال جمعا 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 کوشاہ بارے داخل فرمائے اور اس کا اجمال ہے اس کا اجمالا جمعا جمعا ہے جیسے ویدارے داخل یہ محطن ہے اور جیسے ان وہ اسلامی میں باتتا ہے ملوانی حentedابت ounces سطر مجھرین مجھے ازام کسیر بgoneیا جیسے جیسے نانچ سطر پیشیل اسلام کی قبرت جیسے ویدارے کے باتے کی اopolitنی سطر کھنیت آدمیار بچی محطان جیسے خوال شرورت جیسے کھنیت آلی حتی جمالات سننہ ہڈنے روڈی رسل روڈی دارہ ٹھوڈی دارہ حسرت مجان古گاڈی زن سکڈ لیدے مجانوبک جزیز مجانوباب سرسل فرسول شکل مجانوب سرسل فرسول خلال ان واقعی برای میں پیشتہ مشکل چھوم جاتا ہی سلام اسم python اللہ حسان لديم سرسلو کنم نمش меньوں موسیقی